السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے آج جناب ہمارا پروگرم بنا تھا اکتم سے لہور جانے کا تو میں نے سوچا یا سب کو سپرائز دیتے ہیں تو اس وجہ سے کیونکہ میری آرہی تھی کزن سسٹر تو میں نے اس کو دینا سا سپرائز اس کو میں نے بلکل نہیں بتایا ہوا تھا کہ میں لہور آرہی ہوں اس کو لینے کے لیے اچھا جی ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پر سی پیک سے رات کو کر رہے تھے ہم سفر اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ یہاں پر سٹی کرتے ہیں تھوڑی دیت کے لیے کچھ چاہ شاہ پیتے ہیں کچھ کھانا شاہ نا کھاتے ہیں اس کے بعد پھر سے ہم لوگ سفر شروع کریں گے اچھا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت انہوں نے یہ سارا ایریا بنایا ہوئے یہاں پر نا دیفرنٹ آپ کو آپشنز مل جاتے ہیں کھانے کے آپشن مل رہے ہیں اس کے علاوہ ریفرشمنٹ کے بہت سارے آپشنز ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں رات کے ٹائم نا اس جگہ پر اتنا خوبصورت جو ہے نا وہ سارا سین نظر آ رہا تھا مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں اچھا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پر سارا انہوں نے سٹنگ ایرینجمنٹ کیا ہوا ہے آپ لوگ باہر بیٹھ کے سرزین ٹرائے کریں ساتھ میں چائے پیئے ہیں بہت اچھا لگ رہا تھا چلے آپ لوگوں کو سب سے پہلے دکھاتی ہوئی یہاں پر ایک مارٹ بھی تھا یہاں پر بہت سارے آپشن سے اس کے ساتھ ریسٹورانٹ بھی بنا ہوا تھا اس میں کھانے پینے کے بہت آپشن سے تو چلے دیکھتے ہیں لیکن میرا مو ٹوٹل چائے پینے کا تھا کیونکہ جب آپ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے کھولی جگہ پر بیٹھ کے نا شائے پیئے ہیں جب تک ہم لوگوں نے چائے شائے کا آرڈر دیا ہوا تھا تو میں نے سوچا چلیں اچھی اچھی پکچرز لیتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ زیادہ اچھی پکچرز نہیں آرہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں جی جو سلطان ریسٹورانٹ ہے نا اس کو بھی چک کر رہتے ہیں ساتھ میں پکچر بغیرہ بھی لے لیں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دھیر سارے انہوں نے کھانے کے آپشنز رکھے ہوئے ہیں اگر بندہ دن کے ٹائم میں آئے نا تو پھر کھانا کھایا جا سکتے ہیں کیونکہ سب مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا کھانا بہت اچھا ہے تو میں نے سوچا کہ رات کے ٹائم میں ہم لوگ نہیں اتنا مطلب کھا سکتے ہیں تو جب ہم لوگ دن میں آئیں گے نا تو پھر شک کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر بہت ہی خوبصورت انہوں نے وائٹ جو ہے اچھا جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر نے اتنی اچھی کمال پکچرز آ رہی تھیں اور ساتھ میں ان کی واش روم وغیرہ ہر چیز ان کی بہت ابردستی لوگ اس سے سی پیکس سوفر کرتے ہیں ان کے لئے بڑی اچھی جگہ بنا دی ہوئی تھی کہ اگر آپ لوگ نے ریسٹ کرنا ہے یا آپ لوگ نے کچھ اچھا کھانا پینا ہے تو بڑے اچھے آپشنز ہیں ان کے پاس تو خیر میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں چائشہ پینے کے بعد میں نے سوچا کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم لوگ لے لیتے ہیں جو گاڑی میں بیٹھ کے ہم لوگ کھائیں گے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے آپشنز جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں جب آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کھائیں تو بہت مزا آتا ہے آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی جاؤں کہ یہاں پر جتنی ٹک شاپس ہیں ادھر سے آپ لوگوں کو کچھ لیتے ہونا تو ہر چیز آپ کو ڈبل پیسوں میں ملے گی مطلب ایک کیک یہ ہے اس کی پرائیسی 30 روپیز تو یہ آپ کو تقریباً 50 یا 60 میں ملے گا تو مطلب یہ یہاں پر میں نے محسوس کیا یہ ان کی چیزیں بہت زیادہ ہائی کی ہوئی ہیں انہوں نے ہر چیز کینا تو خیر جو چیزیں ہم لوگوں کو چاہیے تھے وہ ہم لوگوں نے لے لیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا سوفر شروع کیا ہم جا رہے ہیں لہور لہور ہمارا اچانک سے جیسے میں آپ لوگوں کو یوڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ پروگرم بنا ہے میں میری کزن آ رہی ہیں تو میں ان کو ائرپورٹ سے ریسیب کرنے جا رہی ہوں ان کی فلائر جو ہے وہ مارننگ میں ہے تو اس لیے ہم لوگ رات میں وہ سوفر کر رہے تھے اچھا جی یہاں پر سب سے بڑا فائدہ ہے تو ہمیں یہ ہوا کہ رات میں اتنا زیادہ رش نہیں تھا ورنہ آپ کو بتائیں لہور میں اتنے ٹرافک ہوتی ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن ہم لوگوں کو الحمدللہ جو ہے وہ ایسا کسی چیز کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑا اور ہم لوگ بڑے آرام سے جو ہے وہ گھر پہنچ گئے تھے اچھا یہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ذرا لائٹنگ چیک کرواتی جا رہی ہوں بڑی خوبصورت کیوئی ہے لہور کو ویسے بھی انہوں نے بڑا خوبصورت سجایا ہوا ہے تو بس میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی میں نے کہا چیلنجی آپ لوگ بھی میرے ساتھ دیکھیں اور انجوائی کریں تو خیر لہور کے ویلوگز انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس بہت جلدی جلدی پہنچنے والے ہیں کیونکہ میرا بہت زیادہ مونڈ ہے کہ میں اس دفعہ جو ہے لہور کی سیر کروں اور آپ لوگوں کو مزے مزے کے ویلوگز بھی دکھاؤں تو جی چناب آپ لوگوں نے کوئی بھی جو ہے نا ویلوگ میس نہیں کرنا تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ میرے ساتھ انجوائے کریں چینلنجی اپنا بہت خیال رکھے گا تو وہ میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ